کیا عمران خان تھگ گئے ہیں اور کیا عمران خان حالات سے مایوس ہوتے چلے جا رہے ہیں؟ اگر نہیں تو پھر عمران خان نے ایسا کیوں کہا کہ میں زمان پارک میں ہی ہوں جس نے مارنا ہے آ کر مار دے۔ دوسری جانیب زمان پارک واقعے کی تحقیقات کے لیے پنجاب حکومت نے جے آئی ٹی بنا دی ہے۔ تو کیا اس ٹیم کی فائنڈنگ پی ٹی آئی کے لیے قابل قبول ہوگی؟ آئیے آج کی ویڈیو میں یہی جانتے ہیں۔ حکومت سے نکلنے کے بعد سابق وزیراعظم عمران خان سیاسی طور پر مسلسل متحرک ہیں۔ گزشتہ گیارہ ماہ میں عمران خان بجاتور پر حکومت کے لیے لوہے کا چنہ ثابت ہوئے ہیں اور مسلسل اپنے مخالفین کے اصاب پر سوار ہیں۔ عمران خان کی مقبولیت کا تاثر ختم کرنے کے لیے حکومت نے مقدمات کا سہارا لے رکھا ہے۔ عمران خان پر اب تک دھیروں مقدمات درج ہو چکے ہیں۔ وہ ایک مقدمے میں زمانت حاصل کرتے ہیں تو کسی دوسرے مقدمے میں انہیں گریفتار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس طرح عمران خان اور حکومت کے درمیان مسلسل آنکھ مچولی کا کھیل جاری ہے۔ حکومت کئی بار عمران خان کو گریفتار کرنے کی کوشش کر چکی ہے لیکن وہ ابھی تک کامیاب نہیں ہو پائی۔ عمران خان کئی بار اس خدشے کا اظہار کر چکے ہیں کہ مخالفین انہیں قتل کرنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے وہ گریفتاری نہیں دے رہے۔ اپنے اس خدشے کی حمایت میں وہ وزیر آباد میں خود پر ہونے والے حملے کو بھی بطور مثال پیش کرتے ہیں۔ لیکن گزشتہ روز اپنے خطاب میں عمران خان نے کہا کہ مجھے مشورے دیے جا رہے ہیں کہ آپ ازاد کشمیر یا گلگت بلتستان چلے جائیں کیونکہ وہاں آپ کی حکومت ہے اور آپ کو تحفظ کی بھی ضرورت ہے مگر اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ مجھے یہاں سے بیجنے کے لیے کئی بار مشورے دیے گئے مگر میں نے انکار کر دیا۔ میں زمان پارک میں ہی رہوں گا اور یہیں بیٹھا ہوں جس کو آ کر مارنا ہے مار دے۔ سابق وزیراعظم کے اس پیان پر مبسرین کا کہنا ہے کہ محسوس ہوتا ہے کہ عمران خان مایوسی کی جانب بڑھ رہی ہیں یا پھر وہ تھک چکے ہیں یا پھر وہ سخت دباؤں میں ہیں۔ مرنہ مخالفین کے چھکے چھڑا دینے والا سیاستدان اس طرح کا مایوسی والا بیان کیسے دے سکتا ہے؟ اگرچہ عمران خان کہتے آئے ہیں کہ وہ آخری دم تک مقابلہ کریں گے۔ لیکن مبسرین سوال کرتے ہیں کہ کیا اب عمران خان سیاسی لڑائی تر کر کے ہتیار پھینکنے کا ذہن بنا چکے ہیں؟ عمران خان نے یہ بھی کہا کہ قانون طاقتور کو یہ حق نہیں دیتا کہ وہ اپنی مرضی کرے۔ سپریم کورٹ کے حکم پر الیکشن کمیشن نے فنڈز نہ ہونے کا بہانہ بنایا اور اب الیکشن آٹھ اکتوبر کو چلے گئے ہیں۔ تو کیا آٹھ اکتوبر تک سارے ملک کی مسائل حل ہو جائیں گے؟ چیئرمین پی ٹی آئی نے سوال کیا کہ کون آج گارنٹی دے گا کہ آٹھ اکتوبر کو الیکشن ہوں گے یا نہیں؟ اگر ہم نے آئین کا قتل ہونے دیا تو بات رکے گی نہیں بلکہ بہت آگے چلی جائے گی۔ پہلے بھی تاریخ میں نوے دن میں الیکشن کروانے کا کہا گیا لیکن کیا ہوا ملک میں امریت آ گئی؟ ادھر تو شاہانہ کیس میں عمران خان کی اسلام آباد آمد کے موقع پر زمان پارک میں جو کچھ ہوا اس کی تحقیقات کے لیے مشترکہ تحقیقاتی کمیٹی بنا دی گئی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس تحقیقاتی ٹیم کو کیا منڈیٹ دیا گیا ہے اور کیا اس ٹیم کی فائنڈنگ پی ٹی آئی کے لیے قابل قبول ہوں؟ تو اس کا جواب بھی آ گیا اور پی ٹی آئی نے جی آئی ٹی کو مسترد کر دیا۔ امران خان کا کہنا ہے کہ اگر جی آئی ٹی تشکیل دینی ہے تو وہ چیف جسٹس آب پاکستان کے ماتحد بنائیں کیونکہ باقی سارے لوگ ملے ہوئے ہیں اور ہمیں ان پر کوئی اعتبار نہیں ہے۔